نحمد و نسلی علی رسول کریم اما بعد فاؤس باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صاحب صدر معزز سامین استاذہ کرام اور طالب علم ساتھیوں السلام علیکم آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے مخلوق خدا کی کنے خداوں سے جنگ اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں مگر تیرے تخجل سے فضوطر ہے وہ نظارہ کتنے خداوں سے جنگ ہے یقیناً ایک وسیع موضوع ہے میں اس موضوع کو کچھ جو بیان کرنا چاہوں گا کہ خرق خدا نے کتنے خداوں کو تباہ و برباد ہوتے دیکھا تو غرد نہ ہوگا خدا کیا ہے خدا کسے کہتے ہیں جو مختیار کھل ہوتا ہے خدا اسے کہتے ہیں جس کے اختیار میں دنیا اور آخرت کے تمام اختیارات ہوتے ہیں اور اسی حقیقی خدا نے اپنے چند اختیارات میں اس چند اختیارات مخلوق خدا میں چند لوگوں کو دیئے ہیں وہ خود کو ہی خدا سمجھ لے یہ موضوع بہت وسیع ہے اس لیے میں اپنے رب سے یہ دعا کر کہ اجازت چاہوں گا جوانوں کو میری آہیں سہر دے پھر ان بچوں کو بالوں پر دے خدایہ میری آرزو یہی ہے میرا نور بزیرت عام کر دے والسلام